جماعت سے لوگ ان سے سیکھنے جاتے تھے اپنے اپنے طور پر ان کی اپنے اپنے درستگاہیں تھیں ایک اجتماعی نظام قولانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا اور اس چھپر کے نیچے سے ایک طائفہ ایک جماعت جتنی جو انہیں اس برے صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ سات برے آزم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیئے ایک عجب قافلہ گزرا ایک ہمارے بھائی کہنا ہے کہ جنگ تولہ کا رسول کو نہیں مانتا ہنگا تو عورت اس کو مانتا ہنگا یہ داڑی کتھی یہ پگڑی کتھی سبخنپک نے اپنے دیتی سارے گناہ چھوڑے جتنے بس سات میں ہے اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کی تو یہ کسی وجہ سے کنی کسی پتو کو جھو اور اندروں کو جھو میں اپنے دیلاج پر لی یہ تمہیں گمبت ناظرات سا ہے سب ذرن کا یہ کسی جماعت کا کارنامہ ہے انیس سو دو میں سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن سعود میں بنی حنیفہ اس کا تمہیں نصب بتایا ہے آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ایک چھوٹی سی ریاست کی سرعیلہ اس پر ان کی حبومت عبدالعزیز بہت بہت نیک آدمی بہت عظیم بادشاہ اس نے انیس سو دو میں ریاض کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا موڈل قائم کیا اور انیس سو چوبیس میں اس نے مکہ پتڑ اور انیس سو پچیس میں مدینہ پتڑ اور انیس سو چھتیس میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملكة العربیت السعودیہ اور انیس سو انتالیس میں وہاں تیل نکل آئے ایک واقعہ پیچھ میں ویسی یاد آئے ایک سعودی تھے پورے مکہ میں وہ بتاتے تھے کہ جب ہمارا پادشاہ آتا تھا بیت اللہ کی دیوار پر تیک لگا کے یوں گڑ جاتے تھے اور تلوار پر یوں گڑ جاتے تھے سلوار کے دستے پر سر رکھ کے انہوں روتا رہت دروازے کے نیچے تو ایک دن میں نے حرم کے امام سے کہا یہ ہمارا پادشاہ روتا جاؤں تو میں ہوں گا چلو ہم پوچھتے ہیں تو وہ مجھے لے کر آگئے سلطان کے پاس کہنے گے اے ایہا الامیر اس کو امیر کرتے ہیں یہ بچہ پوچھ رہے آپ روتے جاؤں تو اس سے پہلے عرب چوری ڈاکے سے پھرا ہو رہا حاجیوں کو نور لیتے تھے قتل کر دیتے تھے امیر یہ اچھا پوچھ رہا ہے آپ روتا ہوں گے تو کہنے گا شیخ میں نے سارے عرب کو چوری سے دپاک کر دیا اور امن کائم کر دیا کھلیوٹ کے کھلی بھی کوئی نہیں روٹا تھا اب میں روتا اس طرح میں کوئی روٹی کہاں سے کھلوں گا اگر بہت تو کچھ نہیں یہ بھوکیں ہیں میں نے روٹی کہاں سے کھلا اس کے وہ آنسور اس کا عدل تھا کہ انیس سو پچیس میں جو تیل نکلا اسواری دنیا کو کھلانے والے بہت انیس سو پچیس میں مدینہ پتہ ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتا گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تیاؤز بھی حرام ہے تو انہوں نے کہا جتنے نشانات ہیں سارے نشانات ہیں تو جنف الرقی کے سارے نشانات مٹھا جائیں امہات المومنین کے صحافہ کے اہل بیت کے آل رسول کے سب نشانات ہیں سب نٹھا جائیں انہوں نے کہاں یہ سبس گمت بھی توڑ دیا جائے قبر پر گمت بنانا منع ہے اور بالکل صحیح بات ہے منع ہے قبر پر گمت بنانا منع ہے کب توڑ دیا جائے جب یہ فتوہ پھیلا دنیا میں تو اس سے حد عمل ہوا تو یہ کون توڑا جائے تو انہوں نے مناظرے کی دعوت کی تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہو گئے ہندوستان سے بھی ایک وقت گیا 1925 میں تھا ہندوستان تھا اس میں ایک شخص ہے اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی بہت اللہ 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 جب آپ اس میں گفتگو ہوئی بہت ہمارا ترجم ہمارا متقلیم کون ہوگا تو ترک علماء بھی تھے عراق سے بھی تھے روسی جگہوں سے بھی تھے شام سے بھی جنرنا ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوگا علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ بہت اللہ شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں پہ ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی وہاں مجھے ان کا سرہ ملاتے اور انہیں کس حدیث کو بنیاد منا کر دو گھنٹے بات کیا بخاری شریف کے حدیث بینائے کعبہ اے عائشہ یہ تیرے قوم یہاں ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے حضرت میں ذرا طورہ زمانہ گزر جگہ تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے فلسے بناتا اس کا فرش نیچے لے جاتا میں اس کے دو دروازے بناتا ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا اور میں حکیم کو اس میں شامل کر دیتا لیکن مجھے خطر آیا کہ یہ بگڑ جائیں اس حدیث کو بنیاد بنایا اور دو گھنڈے باز کی اور علماء ناگی تو ایسے بڑھے تو سلطان عبدالعز جن کا عجیب الہندی ہندی کو جواب دو ہندی کو جواب دو کہنے کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں کہ پھر ہندی کا پیسلہ صحیح ہے اس سب مقمت کو باقی رکھا جائے گا یہ برے صغیر کے علماء کی تفیل یہ مقمت کھڑا ہے ہاں اسی کافلے کے آخری افراز میں تھے سر پراز بان رحمت اللہ تعالی علیہ آئے اُساق گئے وعد آئے پردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چرازے رکھے زیبہ لے کر لیکن اب تو چرازے رکھے زیبہ سے بھی نظر نہیں آتا ہے یہ ہمارے نوجوان باست پدر بن سلطان بھوٹ بیٹھے ہیں ہمارے آقابر ایسے تو خود بننے کی کوشش نہیں کرتے ہاں ہاں میرے بھائیو ایک ایک فرد کو خود محنت کرنی فرد فرد یونیتی آر سے جان جوکنے میں بڑھتی ہے سب کیا کر شمیں جلد ہیں کتنے پروانوں کو خون ہوتا ہے کتنی شمیں پگلتی ہیں کب جاتے صبح ہو تو ایک پیش ایک کافلہ گزرہ ہے اس کا زمین پر جو نہ بکے نہ جھوکے مولا یوسف صاحب رحمت اللہ مولا یوسف صاحب نے قبلیق کے کام کو چلو کیا مولا یوسف صاحب نے فرمایا اب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا کوئی مہمان عورت ملنے آتی تو میری ماں مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی کہ میں کسی عورت کے سامنے روٹی نہ ماندی اور ہمارے فاقے کا بھید نہ کھل جائے بھید نہ کھل جائے ہاں شمیں ایسے نہیں جلتی تو ہم خوش قسمت ہیں میں پوری دنیا سے رہا ہوں ہم بہت تباہ ہو چکے ہیں برباہ ہو چکے ہیں اور بطاق ہم مر چکے ہیں لیکن اللہ کی قسم کوئی چھوٹی ہوئی خیر اس طرزمین پر ہے ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی ایسا تبلیغی نظام پوری دنیا میں کوئی دھائیس سو پیدل جماعتیں شل رہی ہوں اور ہزار آدمی پانی پہتے پانی کے طرح جماعتیں بند کر نکل رہے ہوں اور آ رہے ہوں اور جا رہے ہوں اور اس ساتھ کھلے کھلے بند اللہ کی بات کا اظہار کیا جا رہا ہو کہیں نہیں ہے یہ اس نحمت کی خضر کرو انہوں اور آباد کی خضر کرو جو چٹائیوں سے سل کر حاجات ہے ہے ان کے سنے ان کی حاجات کے خبرستان ہیں ایک جگہ ہم ناشتا کر رہے ہیں مولن سیدہ بخان صاحب رحمت اللہ میں تمہیں سچ بتاؤں اخلاق کسی اخلاق والے کو دیکھ سمجھے میں آتے ہیں کتاب پڑھ کے نہیں میں آج جو پڑھا تھا بھول چکا ہوں جب میں جب میں پڑھ کے فرد ہوا تھا تو میں تمہیں اللہ کی نعمت کی شکر پر بتا رہا ہوں میں نے جو پڑھا تھا مجھے یاد تھا اللہ نے مجھے حافظہ دیا تھا کوئی میں نے ایسے کوشش نہیں کہ مجھے خود ہی یاد ہو جاتا تھا اب میں بھول چکا ہوں لیکن لیکن یہ اخلاق کتنا مشکل سبق ہے کہ یہ تم رٹ بھی لو تو تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا کسی اخلاق والے کو دیکھو گئے جو تمہیں پتہ چلے گا کہ اخلاق کیا چیز سولہ سال ہو گئے تبلیغ میں پرتے ہوئے مولا سعید خاص آپ کے ساتھ پہلے سفر کے بعد مجھے مجھے مجھے